کراچی والوں کیسے ہیں آپ کراچی والوں آپ کو پتا ہے کراچی میں سردی کی آمد آمد ہے اس موسم میں کراچی کے اندر گیس پریشر کا بہت مسئلہ ہوتا ہے پریشر اتنا کم آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کھانا نہیں بنا سکتے آج کی ویڈیو میں میں جو مشین لے کے حاضر ہوں اس مشین کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے چولے میں ہلکی سی سمیل بھی آ رہی ہے تو یہ مشین اتنا پریشر بنا دے گی کہ آپ آسانی کے ساتھ کھانا دیار کر سکتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک ہے الحمدللہ بھائی جان آپ کے پاس ہے گیس کمپریسر میں سے کون کون سی مشین ہے ان کی قسمیں بتائیں مجھے اور مجھے فائدہ اور نقصان بھی بتانا ہے ریڈی دو میں پاس خاپی ساری ہے ایک موڈل یہ ہے سپرہ سپید فائف تھازند ہی ہے یہ آٹومیٹک مشین ہے یہ آٹومیٹک کام کردیں کہ آپ چولہ بند کر دیں گے تو یہ مشین آٹومیٹک بند کر دیں گے آپ چولہ آٹومیٹک بند کریں گے اس کا موٹر ہے اس کا پیشر رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ انسٹال کیسے ہوتی ہے؟ جہاں پائپ لگتا ہے؟ انسٹال کرنے کے اس میں زیادہ کوئی نہیں ہے اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس میں ایک ان ہے اور ایک آؤٹ ہے صحیح ہے آپ نے ان کے اوپر جو مین لینڈ کا پائپ لگانا اور آپ کے اوپر جو آپ نے چولے کا پائپ لگانا اور اس کے الیکٹرسیٹی لگا کریں پھر آپ سمپل ہی کچھ بھی نہیں کرنا یہاں سے اس کا آن اوپ سویچ ہے اور اس کا سوے کیا ٹھیک ہے یہاں سے کچھ بھی نہیں goes on off اور اس پیٹ کے رقل ٹرین یہاں پ سفدندو ہیں ٹھیک ہے تو سر اس کے بارے میں میں نے کچھ سنے آیا کہ اس کا نقصان بھی ہے یہ نقصان ڈال جانا ہے اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے کچھ بلنے کی بات ہیں کہ نقصان ہے کچھ چاہتی ہیں نہیں اگر کچھ گرگر ہوتی ہے سکر ہوتی ہیں اور وہ مسئلہ حسین ہے مسئلہ دارہ اس کے اندر ہوتی نہیں ہے جو پائپ ہوتا ہے اس کا پائپ لیک ہو جاتا ہے پائپ نکل جاتا اس کے لئے اور کوئی بسوائی نہیں ہے اس کا خطرناش بات نہیں ہے صحیح ہے تو ایک وہ مینوال بھی ہوتی ہے اس کو بان کرنا پڑتا ہے اس کے لئے مینوال میں یہ مل جائے کہ یہ ایک ہے میرے باس یہ ہے کارڈا کے نام سے یہ جو مینوال ہے اس کا جو کمپریسر اس کا ہی بڑھا ہے پر یہ مینوالی ورک کرتا ہے اس میں احتیاط تھوڑی سی ہوتی ہے احتیاط صاحب چلا ہے تو چلتی رہتی اس کو پیش ہویا ہے احتیاط اس کے انگر ہی دی establishing کہ مینوال کیا کہ پہلے آپ اسے چولے ار Exodus کے بعد ماشین کرنے پر کوئی اپنے حساب سے دیکھیں اس کے پریشے اس کا بڑھا ہے بند کرتے ہیں پہلے ماشین بن کریں پھر آپ نے چولہ بن کریں اس کے پوڑی سی اتیاد ہے اور یہ اتیاد ہے صحیح ہے اس کا مجھے ریڈ بتائیں یہ جو آٹو ہے یہ آٹو علی جو ہے اس کا ریڈ ہے اس کا 3,000 رو پر پیز ہے اس کا ریٹیلی پر یہ آج کی پرائز ہے اب میں کچھ کہنے سکتے کہ پرائز اب ڈاؤن چلتی ہے نہیں صحیح ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سردیوں کے آراز میں زائر سے بڑھے گی پیس تو بڑھے گی پیس تو زائر سے بڑھے گی پیس سوچ کہیں نہیں سکتے پیس کو صحیح ہے تو یہ لڈ کتنا لیتی ہے کتنے وارڈ کے ہوتی ہے اس کا لڈ اتنا ساتھ ہو کیونکہ خاص نہیں ہے اس کا لڈ سمجھ لیے کہ آپ نے ایک اینرڈی سیور جنہاں اس کا لڈ ہے بس اپنے اینرڈی سیور چلا رہے ہیں اتنا لوڈ ہے اس کا لڈ ہے نہیں آواز جو ہے vabrasion اس صورت میں کہ اس میں یہ دیکھ سکتا ہے اس کا اندر ہی جس دوسری مشینے آتی ہیں اکسر ہوتا ہے کہ اس نے نٹ لگیں ہاں تو اس میں بنٹ لگا ہے تو وابرین کرنی چلتے ہیں اس کے اندر ابدلہ یہ فنوordaloئی نہیں ہے اب جیسے آپ چھوٹی مشینے رہے سکتے ہیں یہ والی مشینے ہیں اس کے اندر vabrasion جا بے چلتے ہیں اس پل سو بڑھا سا بیپرشن ہیں کی اندرہ jug جب ربارٹ ہیلتی ہے ورکنگ کرتی ہے تو اس میں اپنی شناتی دے گا صحیح تو ایسا نہیں ہو سکتا یہ فیٹ ہو جاتے ہیں نہیں فیٹ اس کو نہیں کر سکتا کیونکہ فیٹنگ کریں گے اب اس کی جب آپ فیٹ کر دیں گے پھر اس کو ایسی بات ہے تو ایسی بات ہے اس کو ایسی ہو جاتے ہیں کبھی نہیں کہ اللہ نہ کریں تو ایسی ہو تو مسلہ پڑ جاتا ہے یہی ہوتا ہے کہ چولے سے خواست آئے پاسلے کو اس کو رکھتے پاس چھوڑ گیا جاتا ہے صحیح پیچھے کتنا پریچر ہے جگے میں پریچھے دیائے کیا پریچھے داتی ہے کتنا پریچھے دیائےار مبا مولات پریشور رہے دیتے ہو کہ اس کے پیر سڑے گا اگر پیچھے دیائی نہیں خواست میہے آپ کہنے پریچھے لوگ پیچھے دیائی پر پیچھے سکتا آپ کو Webb بھ lugتوں نہیں ہے پھیر تو فائدہ نہیں پیکھ reconocی تو پیچھے بہت یعنی پیروس کی دیائی نہیں پھر سکتا ہوتا ہے صحیح یعنی آپ کا کی تصف محصbie مخصان کوئی نہیں ہے فائدہ ہی ہے مخصان اس کے اندر کوئی نہیں ہے زیادہ تر یہی لوگ اس لئے نہیں لگاتے کہ بہت دیا پھڑ جاتی ہے نہیں بھٹنے کا ڈر نہیں ہے آپ کو بتایا میرے پہلے بھی کہ اس میں بھٹنے کا کوئی ڈر نہیں ہے اب بے احتیاطی آپ کریں گے اس کے اندر کو بس اندر جو پائپ ہوتا ہے جو کمپریسر پر لگایا ہے وہ پائپ لیک ہو جانتے پائپ نکل جاتا ہے اور کوئی مخصان میں نہیں ہے صحیح ہے ایک دعا پھر مجھے اس کا ریٹ بتا دیں یہ اس کی ریٹیل پرائز ابھی اس کی تین ہزار پرائز ہے اور اس کی ریٹیل پرائز ہے اس چمپ پہ چوبیس سو تیس سو اس کی ریٹ چلنا ہے صحیح ہے اور یہ چھوٹی والی چھوٹی والی چھوٹی والی اس چمپ پہ ایک ہزار پچاس کی پیز ہے سوزن ففٹی صحیح ہے اس میں کوئی دسکاونٹ ہے اگر کوئی کندہ آجے آپ کو باتا ہے اس کے دسکاونٹ کیونکہ آپ کو پہلی بتا چکا ہوں ریٹ کے اندر کچھ کنفرمیشن نہیں کہ ریٹ بزانے کے ساتھ ہیں اپ ڈاؤن بزانا ہے اس اگر ریٹ اگر بڑھا ہوگا تو سکتا ہے ریٹ بڑھا ہو کیونکہ جائے سے بات ہم پیسے سے مال خرید کے لے کے آتے ہیں یعنی کہ پیس سیلے اور ہوجی سیلے اور وغی سے تو ہمیں بھی پرائز بڑھ کی مل رہتے ہیں ہم دی جائے سے بات باکی جو سکے انشاءاللہ دلہ دنیا شکریہ کریں گے میرے چینل کے دلو اگر کوئی یادتا ہے تو اس کو کچھ تو ریٹ دینی چاہیے آپ کے چینل کے دلو اگر کوئی یادتا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ریٹ کچھ نہ کوش کریں اچھا بھائی یہ بتائیں اگر آپ سے کوئی مندہ پرچائز کرنا چاہتا ہے آپ سیل کرتے ہیں سیل میں کر رہا ہوں کانٹیک نمبر اگر آپ چاہیں کانٹیک نمبر آپ مرہ مجھے سکتے ہیں جو کسٹومر جو ڈیریک یادتا ہوں بایکی اکیو ہم بجوارتے ہوں ایلنی پر کراشی میں دلیوری دیھتے ہیں پورے کراشی ریلیوری دیھتے ہیں اس کی الانگ سے پرائید ہوگی ٹھیک ہے جو انگر آپ دلیوری نہیں کروانا چاہتے ہیں اگر آپ میرے جو گھر کی روکیشن جاوید نیاری واترپم پر وہاں سے آپ رسیو کرنا چاہتے ہیں جب کو چند روڑی کا کہ پیسيا گیا کیسے گھر تو وہ بائیکیا کےDS کچھ کو کیسے ایک مطلب مدرے کے ساتھ باگر کچھ مطلب مدرے پرر ی لوگ گنات کواری کے ساتھ بنا ہے کیوں کہ وہاں اور جویٹا کی پیدا کرے میں ہمارے پیدا کریں گا کیا ہوگا؟ اگر ہمارے پیدا کرتے ہیں کہ وہ جانب ہوگئی مقاعق کریں گے جانب آپ کو حرم سکتا ہے ، یہ برفی ہے آپ کو حرم سکتا ہے آپ کو حرم سکتا ہے؟ ہمیں رہے پیدا کریں گے تو ہمیں کوئی وارنٹیس کی ملنے رہے تھا ہمیں جانبے کہ کسٹمر کو شک کروکر کردے ہیں کیسٹری کو اس کے چرم میں مطمئن کردے ہیں آہاں دیوار ہیں وہاں ریپیئر آپ ازیلی آپ کروا سکتے ہیں یہ چینہ سے آتی ہے جی چینہ کچھ چینہ کیوں تھی اس میں کچھ جو ہیں لوکل میڈ ہیں صحیح تو بارانٹی کیوں نہیں دی اس میں بارانٹی اس میں بچے دین کے اندر کام ہے اب بارانٹی دیں گے تو پی جائے سی بات ہے بچے دیں آپ کو زیادہ رکھنی پڑتی ہے صحیح صحیح